اسلام علیکم سورانٹر صاحب دیکھنے ہیں سٹوڈیو نائن میرا نام ہے محمد دانیل اقبال آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ نے سمسٹر خزاد عزر بائیس میں اپنے کسی کلاس کے اگلے سمسٹر کا اڈمیشن بجوا لیا ہے اور جو ڈیزرٹ ہے پچھلے سمسٹر کا وہ لیٹ آیا تھا اور اس میں فیل سبجیکٹ تھے ان کا اڈمیشن آپ اپنے اگلے سمسٹر کے اڈمیشن کے ساتھ ملا کے نہیں بجوا سکے تو اب آپ وہ فیل سبجیکٹ کس طرح ایڈ کروا سکیں گے اس حوالے سے یونیورسٹی نے ایک افیشل طریقہ کار مطارف کروا دیا جو کہ آپ کو اس ویڈیو میں میں بیان کروں گا تو آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے ویڈیو پسند آجے تو لائک کر لیجیگا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجیگا تو جلتے اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر وان پہ لامک بول اوپن یونیورسٹی نے اڈمیشن بجوانے کی پولیسی کے اندر جو چینجنگ کی تھی فیل سبجیکٹ کے اڈمیشن کے حوالے سے وہ کافی لیٹ کی تھی اور جیسی میرے علم میں آیا تھا میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے ایکسپلین کر دیا تھا سارا میٹر جو ہے میں نے ایکسپلین کر دیا تھا اس کے پاوجود چونکہ پولیسی نہیں تھی تو کئی سٹورانٹس کے علم میں نہیں آسکی کئی کو سمجھ نہیں آسکی کہ وہ کس طرح اپنے فیل سبجیکٹ کا اڈمیشن اگلے سمسٹر کے اڈمیشن کے ساتھ لگوا کے بھیجیں گے اب وہ سٹورانٹس جنہوں نے اڈمیشن بجوان لیئے ہیں اور پچھلے ریزرٹ میں ان کے سبجیکٹ فیل ہے تو وہ کس طرح آپ اس کو ایڈ کروا سکتے ہیں اس کے لئے ایک افیشل طریقہ کار آگے یونیورسٹی کی جنب سے جو کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا لیکن اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے آپ کو یہ لازمی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کتنے فیل سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میٹرہ کیفے آئیکوم اس کلاس کے اندر کسی بھی سمسٹر میں اڈمیشن بجوانے کے لیے جو سبجیکٹ کی لیمٹ ہے اسے بارہ کریڈٹ آورز سے بڑھا کر اٹھارہ کریڈٹ آورز تک کر دیا گیا ہے یعنی کہ سکس کریڈٹ آورز کا اضافہ کر دیا گیا ہے اس طرح آپ اپنے پچھلے سمسٹر میں اگر سکس کریڈٹ آورز کا ایک فیل سبجیکٹ ہے تو وہ اگلے سمسٹر کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور اگر تین کریڈٹ آورز کے دو فیل سبجیکٹ ہے تو وہ اگلے سمسٹر کے ساتھ رکھ سکتے ہیں میٹرہ کیفے آئیکوم میں جبکہ دیگر پروگرام جس میں بی اے بی کم اسوسیہ ڈگری پروگرام بی ایس فور یئر ایم اے ایم ایسی بی ایڈ ایم ایڈ اور دیگر جتنے بھی پوس گی جوئیٹ ڈپلوماز ہیں یا دیگر جتنی بھی کلاسز ہیں ان میں اٹھارہ کریڈٹ آورز کی لیمٹ تھی جس کو بڑھا کر اکیس کریڈٹ آورز کی لیمٹ کر دیا گیا ہے یعنی کہ آپ پچھلے سمسٹر کا کوئی ایک تین کریڈ آورز کا فیل سبجیکٹ اگلے سمسٹر کے ایڈمیشن کے ساتھ جو ہے وہ بجوا سکتے تھے یا دکھ سکتے تھے اب یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ ان تمام کلاسز میں سٹورنٹ نے جنہوں نے ایڈمیشن بجوا لیئے ہیں لیکن وہ اپنے پچھلے سمسٹر کے فیل سبجیکٹ ساتھ نہیں ایڈ کروا سکے کہ کسی بھی وجہ سے سسٹم نہیں پتا تھا یا طریقہ کار نہیں پتا تھا تو اب یونیورسٹی نے ان کے لیے ایک سسٹم ایک فارم نکالا ہے تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے فیل سبجیکٹ کو ایڈ کروانے کے لیے ایک سپیشلی یونیورسٹی نے فارم جو ہے وہ تیار کیا ہے جو آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مجود لنک کے ذریعے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو کہ کچھ اس قسم کا ہے یہ آپ نے فارم فیل کرنا ہے مکمل فیل کرنا ہے اس کے بعد یہ فارم آپ یونیورسٹی کو دو طریقہ کار سے بجوا سکتے ہیں نمبر وان تو آپ بزریہ ڈاؤنلوڈ اڈمیشن ڈپارٹمنٹ کو بجوا سکتے ہیں فیل کرنے کے بعد اور نمبر ٹو جو یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے ہیلپ ڈیکس کی ویب سائٹ ہے سپورٹ ڈوٹ اے آئی او یو ڈوٹ ای ڈی ڈو ڈوٹ پی کے والی وہاں پہ ایک ٹیگرٹ نہیں اپلائے کر کے اس میں جو ہے سکین کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ یونیورسٹی کو وہاں سے بجوا سکتے ہیں آن لین بجوا سکتے ہیں یا بزریہ ڈاؤنلوڈ بجوا سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ سیجسٹ کروں گا کہ آپ سمپلی جو ہے وہ بزریہ ڈاؤنلوڈ بجوا لیں یہ فارم آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ نے وہ کوڈ لکھنی ہے وہ فیل کوڈ لکھنی ہے جو آپ سمسٹرک ہزار دوزار ڈاؤنلوڈ کے ساتھ ایڈ کروانا چاہتے ہیں میں نے تمام کلاسس کے حوالے سے بتایا کہ معاکرک ایفی آئیکوم میں آپ میکسیمم سکس کریڈٹ تک جو ہے وہ فیل سبجیکٹ ایڈ کروا سکتے ہیں اور دیگر کلاسس میں آپ میکسیمم تین کریڈٹ تک سبجیکٹ کو ایڈ کروا سکتے ہیں تو آپ نے اس کے مطابق جو ہے وہ کوڈ لکھ لینا ہے فیل گیا نام ولدیت اڈریس آپ کے گھر کا اڈریس جو ہے موبائل نمبر وغیرہ ای میل وغیرہ اور ساتھ میں آپ نے نیچے جو ہے وہ اپنے سائن بھی کر لینے ہیں سب سے پہلے یہ فارم فل کر کے آپ نے یونیورسٹی تک پہنچانا ہے یونیورسٹی کو بزریا ڈاگ بیجنا ہے یا یونیورسٹی کی جو ہرڈیکس کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ سکین کر کے بھی بیج سکتے ہیں جن کو علم ہے وہ وہاں سے بھی کروا سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے یہ فارم یونیورسٹی کو بیجنا ہے پھر اس کے بعد دو تین دن ویٹ کرنا ہے پھر آپ نے اپنے سی ایم ایس پورٹل کے اندر جانا ہے وہاں پہ ایک بٹن ہے مائی فائنینشل اکاؤنٹ آپ نے اس بٹن کے اندر جانا ہے پھر سائٹ پہ مختلف آپشنز ہوں گی وہاں پہ آپ نے اکاؤنڈ انکواری کے اندر جانا ہے وہاں پہ جب آپ دیکھیں گے آپ کے پیج پہ کچھ آپشنز آ رہی ہوں گی وہاں پہ جو چارجز ڈیو ہے وہ آپ نے چیک کرنے ہیں اور نیچے آپ کو جو ہے وہ ایک چلان دکھ رہا ہوگا چلان یونیورسٹی کی جانب سے جو ہے وہ جڑنیٹ کر دیا ہوگا یہ چلان آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور ویلیڈ ڈیٹ سے پہلے پہلے اس کو پی کر دینا ہے ویلیڈ ڈیٹ سے پہلے پہلے پی کر دیں گے تو آپ کا وہ فیل سبجیک کا اڈمیشن ہو جائے گا سمپلی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپلیکیشن جو ہے وہ یونیورسٹی کو بجوانی ہے یونیورسٹی کو بجوانے کے بعد دو تین دن تک ویٹ کرنا ہے پھر یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کے سی ایم ایس پورٹل پہ ایک چلان اپ ڈیٹ کر دے گی جو کہ آپ مائی فرنیشل اکاؤنٹ کے بٹن کے اندر جا کے اکاؤنٹ انکواری کے اندر جا کے چارجز جو ڈیو ہیں اس میں چیک کریں گے تو وہاں پہ ایک پی ڈی ایف میں چلان پڑا ہوگا وہ آپ نے پے کرنا تو آپ کے وہ فیل سبجیک کا اڈمیشن ہو جائے گا اور اگر آپ پے نہیں کریں گے تو آپ کا اڈمیشن جو ہے وہ فیل سبجیک کا نہیں ہوگا وہ ایڈ نہیں کیا جائے گا اور اس کی جو لیمٹ رکھی گئی ہے یونیورسٹی کی جانب سے کہ کب تک آپ اپلیکیشن دے سکتی ہیں آپ اپنی کلاس میں اپنے سبجیک کی جو پہلی اسائیمنٹ کی ڈیٹ ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے دینی ہے کم از کم ہفتہ پہلے دینی ہے تاکہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ ایڈ کیا جا سکے اس سے زیادہ لیٹ ہوگا تو پھر یونیورسٹی بلکل بھی ایڈ نہیں کرے گی جو سٹورنٹ بزریہ ڈاک اپلیکیشن بھیجنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو اڈریس ہے وہ بھی منشن کر دیتا ہوں کیونکہ کئی انسٹورنٹس کو کنفیوجن ہوتی ہے تو اڈریس ہے ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ بلوگ نمبر چال لام اکبال اوپر یونیورسٹی سیکٹر ہے جیڈ اسلام آباد تو امید کرتا ہوں میں نے تمام چیزیں ڈیٹیل سے بتائی ہو تو بجھے دیجئے کہ جازت اللہ حافظ